کرونا کی وبا آئی تو ہر دوسرے شخص کی طرح میں بھی بڑا موتات ہو گیا ماسک پہننا شروع کر دیا گلوز جب باہر جاتا تھا پہنتا تھا اور کوشش کی کہ سوشل ڈسٹنسنگ جو ہے اس کا بھی خیال رکھا جائے کم لوگوں سے ملا جائے کم حجوم والی جبوں پہ جائے جائے لیکن عید کے دنوں میں پتہ نہیں کیسے لیکن بہرحال کچھ لوگ ضرور ملنے آئے گھر پر اور ارسی سے کہیں بے احتیاطی ہوئی کہ ان سے ملتے ملاتے کہیں مجھے بھی کرونا ہو گیا اور پہلے تو پتہ نہیں چلا کیونکہ مجھے صبح ہر روز زکام ہوتا ہے کوئی پندرہ بیس منٹ کے لیے لیکن اس کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن یہ عید کو کوئی چوتھے پانچنے دن مجھے جو زکام ہوا تو پھر وہ رکنے کا نام ہی نہ لے اور پھر وہ زکام جو تھا وہ فلو میں تبدیل ہو گیا مجھے چھنکی آنی شروع ہو گئی زکام اتنا کہ ہر وقت جو تھا ناک بہتا تھا تو اس سے بھی میں اتنا پریشان نہیں ہوا میں سمجھا کہ شاید یہ جو میرا روٹین کا زکام ہے وہ ہے پھر اچانک میں جو گلے میں درد ہونی شروع ہو گئی جب یہ گلے میں درد محسوس ہوئی تو مجھے لگا کہ بھئی یہ بھی کرونا کی نشانی ہے اور پھر دو دن اور گزرے تو مجھے وقائدہ بخار ہونا شروع ہو گیا پہلے نائنٹی ایٹ ہوا پھر نائنٹی نائن پھر ہنڈر تک گیا اور اس دن پہ جب یہ بخار ہوا تو پھر مجھے یوں لگا کہ بھئی لازمان مجھے کرونا ہے پھر اسی دن میں نے چیک کروایا تو پتا چلا کہ جی ہاں میں کرونا پوازیٹیب ہوں بخار تین دن ہوا چوتھے دن نہیں ہوا میں ساتھ ہی آکسی میٹر لے آیا تھا اس سے ہر روز اپنی آکسیجن چیک کرتا تھا تو وہ میرے سانس تو خراب نہیں ہوئی لیکن باقی جو علامات تھی آہستہ آہستہ وہ ساری جویں ختم ہو گئے اور پھر میں نے جب ٹیسٹ کروایا جو آج سے پانچ دن پہلے تو میرا کرونا ٹیسٹ نیگٹیب ہوایا اب یہ ہے کہ میں اس دوران کیا کرتا رہا ہوں تو مجھے بڑا موقع ملا کتابیں پڑھنے کا کہ بہت ساری کتابیں لا کے رکھی ہوئی تھی موقع نہیں ملتا تھا ایک تو یہ رضا اسلام کی کتاب تھی وہ میں نے پڑھی پھر یہ پڑھی تھا اسلامی جیسز مصطفیہ اکیول کی کتاب ہے یہ کہ اسلام میں جو جیسز ہے اس کا کیا کانسپٹ ہے پھر یہ در لاسٹ نظام ایک کتاب ہے بہت زبردست آخری نظام کے بارے میں عثمان علی خان کے جو پوتے تھے کہ ان کی زندگی جو ہے وہ کس طرح رچس سے ریگز میں جو ہے وہ تبدیل ہوئی پھر ہم بہت گلبدین حکمت یار کے بارے میں پڑھتے ہیں لیکن ہمیں نالج بڑا کم ہے یہ نئی کتاب آئی ہے کرس سینڈز کی نائٹ لیٹرز بہت پڑھنے والی ہے بڑی دلچسپ اس میں باتیں ہیں اور پھر اردو کی کتاب نہ پڑھیں تو اس کا بھی مزہ نہیں آتا پترس کو دوبارہ سے پڑھا کلی آتے پترس کو تو اپنا جو ٹائم تھا لکھنے پڑھنے میں اس کو گزارا ریسٹ بھی بڑی کی گھر والوں سے سوشل ڈسٹنسنگ تو تھی لیکن پھر بھی ہم کچھ فاصلے پہ بیٹھ کے روز گپ شپ کرتے تھے دینر کام از کم بائل لان میں بیٹھ کے اکٹھے کر لیتے تھے تو یہ تجربہ ظاہر ہے بڑا تکلیف تھے بھی تھا خوف بڑا شروع میں آیا لیکن پھر آہستہ آہستہ جب اس پہ فتح حاصل ہونی شروع ہوئی تو ایک طرح سے یہ تسلیح بھی ہوئی کہ آلہ کے مجھے دل کی تکلیف بھی ہے مجھے ڈائیبیٹیز بھی ہے اور میں بڑا ایک یوں سمجھیں کہ کرونا کے لیے بڑا اچھا شکار تھا لیکن صحتیابی ہوئی اور انشاءاللہ میرے جیسے بہت سے لوگ کرونا کو شکست دیں گے